موسیقی انڈیا کی ہسٹری میں اسلام کی تبلیغ پھیلانے والوں کا جب نام آئے گا کوئی بھی لکھنے والا ہو وہ بابا نانک ہوں چطرسن ہو مسلمان ہو اسے کتب المدار کا نام لکھنا پڑے گا ان کے فیض کا تذکرہ کرنا پڑے گا کتب المدار پیروکار کبیڑا پار کالپی جب آپ کی آمد ہوتی ہے تو گرنار پہاڑ سے سید زندہ شاہ مدار رحمت اللہ جب کالپی آئے اس پہاڑ سے وہاں بھی چلا کٹا آپ تشریف لائے نیچے تو آپ کالپی میں پہنچیں اس وقت کالپی میں حاکمیں قادر اس وقت کالپی کا حاکم کھون تھا قادر شاہ بن سلطان محمود تھا جو سلطان فیروز شاہ تغلق کے خاندان سے تھا قادر شاہ قادر شاہ بن سلطان محمود سے سید زندہ شاہ مدار رحمت اللہ کی ملاقات کا تذکرہ سبا سنابل کے اندر ہے جس کو میر عبدالوہد بالگرامی نے نکل کیا لیکن مجھے یہ جو واقعہ میں نے اس کو بار بار پڑھا اس کو میں نے فارسی میں بھی پڑھا اس کو اس کے ترجمے میں بھی پڑھا پوری عبارت مجھے استراب کا شکار لگتی ہے میری اقیرت بہت زیادہ ہے لیکن ایک عبارت بول بول کے مجھے کہے کہ مجھ میں استراب ہے میں صحیح جڑ نہیں رہی تو میں پھر کیا کہوں اب پہلے عبارت سن لیجی میں آپ کو ترجمہ پہلے سناتا ہوں سبا سنابل سے کالپی کا بادشاہ بڑا نیک اور غریب پرور تھا صوفیاء کا قدردان تھا وہ ملنے آتا تھا مگر آپ ٹائم نہ دیتے تھے ایک روز وہ آیا اسے حسبِ ممول اجازت نہ ملی اس نے جاتے ہوئے دیکھا وہ اونچے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اندر حویلی میں آپ ہندو جوگی سے بات کر رہے ہیں وہ غصے میں چلا گیا جوگی نے کچھ پڑھا اور جگہ جگہ بادشاہ کے جسم پہ وہ اپنے پیر شیخ سراج سوختہ کے پاس آئے انہوں نے اپنا لعاب دہن لگایا تو داگ سارے دور ہو گئے راب کو شاہ مدار تلوار لے کر آگے اور قادر شاہ کو قتل کرنا چاہا شیخ سراج آگے بڑے اور کہا میرے مرید کو مت مارے ہو تقرار بڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں آگے آپ نے منع فرمایا کہ تم اس بے گناہ کو مارنا چاہتے ہو یہ کونسی درویشی ہے منع کرنے کے باوجود بولے کہ تلوار کھین چکا ہوں وار تو ہوگا شیخ سراج بولے میں خود پہ لیتا ہوں تو پھر شیخ سراج نے بدعا دی کہ تمہارے مریدین کو گمراہ کرتا ہوں تو پھر شاہ مدار نے یہ لکھ دیا کہ میرا فیض بند ہے عبارت آپ نے سن لی پوری عبارت کی ایک ایک لائن بور رہی ہے کہ میر عبدالواحد بالگرامی کی لائن یہ لکھیوی باتی نہیں ہے کیوں؟ ہر ایک لائن دوسری لائن کو جھٹلا رہی ہے سب سے پہلے تو یہ مجھے بتا دو کہ تم کتبل مدار کے بارے میں ہی گفتگو کر رہے ہو نا جی ہاں تو بس پھر آپ میری سن لو ولی فیض بانٹنے کے لیے ہوتا ہے اگر وہ بادشاہ غریب پرور ہے صوفیہ کا قدردان ہے پھر اس کو ملنے کیوں نہیں دے رہے اولیاء اکرام صرف اسی بادشاہ سے نہیں ملتے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے اسی سے نہیں ملتے باقی اجازت ہے آو بیٹھو فیض لو تم جب وہ فیض لینے آتا تھا تو یہ ولایت کے منافی ہے اور وہ غصہ کر کے چلا گیا وہ اس نے اندر جب دیکھا آپ ایک جوگی سے بات کر رہے وہ کتنا بڑا گھوڑا تھا کہ اندر سے حویلی میں کیا ہو رہا ہے اس کو نظر آ گیا پوری لائن جھوٹی ہے تو جب وہ دین سیکھنے آیا تھا آپ کبھی بھی اس کو اپنے در سے واپس نہیں بھیجیں گے تو وہ اگر ہے کہ ہندو کو سمجھا رہے ہیں تو مسلمان کو رکھ جانا چاہیے کہ دین کی بات بتا رہے ہوں گے جب شیخ سوختہ نے قادر شاہ کے جسم کو ٹھیک کیا تو شاہ مدار تلوار لے کر آ گئے تلوار لے کر کیوں آئے ولی تو اپنے قاتلوں کو دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے قادر شاہ کا جا قصور ہے کیوں تلوار لے کر آئے اور پھر چلو آپ آ بھی گئے تو شیخ سوختہ جو ہیں وہ آگے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ رک جائیے تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جی تلوار نکال رہی ہے آپ چلے گی تو ضرور تو بھئی جو حضور پاک کا حکم نہیں مانتا وہ ولی تو بڑی دور کی بات ہے وہ مومن نہیں ہے ولی تو بڑی دور کی بات ہے ایک آپ ان کو خطب المدار مان رہے ہو اور اوپر سے یہ لائنیں لکھ رہے ہو تو یہ لائن نے بول کے اور بلکہ چیخ کر کہہ دیا واقعہ پورا جھوٹا ہے ولی کامل تو اپنا سر جھکا دیتا ہے یہ عبارت کی بدحواسی دیکھئے کہ حضور چھوڑانے آئے پھر بھی نہیں چھوڑا تو یہ لائن بتاتی ہے کہ واقعہ پورے تاثب سے گھڑا گیا ٹکا کے اب گھڑا کس نے ہے یہ ملوم نہیں کیوں اس لیے کہ شاہ مدار کے وسال سے ایک سو اکسٹھ سال بعد یہ کتاب لکھی گئی اور ڈاکٹر محمد عیوب نے یہ کہا کہ یہ کتاب لکھی گئی نو سو انہتر ہجری میں اور منظر عام پر آئی بارہ سو ننانوے ہجری میں یعنی تین سو تیس سال تک کتاب کہیں پڑی رہی ہے تو جو کتاب تین سو تیس سال تک کہیں پڑی رہی ہے منظر عام پر آنے سے پہلے تو کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اسی کتاب کی بارات کے سلسلے میں جون انیس سو بیاسی میں بیت النور اجمیر شریف میں مناظرہ ہوا اشرفی خاندان جن کو کتب مدار نے خرکہ محبت عطا فرمایا تھا اس خاندان سے میرے مرشر سید شیخ الاسلام والمسلمین سید مدنی میاں وہ تشریف لائے ان کے بھائی غازی ملت سید حاشمی میاں یہ بطور جج تھے عالی حضرت عظیم البرکت کے خاندان سے مفتی آمد رضا خان الازاری تھے مولانا مختار احمد مناظر کی حسیت سے تھے اور شاہ مدار کے خاندان سے دوسرے حضرات کے ساتھ علامہ الحاج ڈاکٹر سید محمد مرغوب عالم صاحبِ قبلہ مداری جعفری امی اللل بھی یہ بھی مناظر کی حسیت سے شامل تھے ڈاکٹر علامہ سید محمد مرغوب نے ساٹھ کتابیں پیش کی مناظرے میں کتنی کتابیں پیش کی ساٹھ کتابیں تو مناظرہ سننے کے بعد جناب غازی ملت سید حاشمی میاں نے فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ آپ نے ایک کتابچے میں چھاب دیا اس کا نام رکھا سید آخر یہ کتاب مجھے امار الاسلام منصوری نے بھیجی سید آخر اسے آپ پڑھئے گا اب میں اس کا خلاصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو سید حاشمی میاں نے جو جج تھے انہوں نے کہا سبہ سنابل جو بہت بعد کی ہے جو بہت بعد میں چھپی ہے اس میں باتیں الہا کر دی گئی ہیں اور رہی یہ بات کہ سلسلہ مداریہ ختم ہو گیا ہے یہ غلط ہے کیونکہ کئی موجودہ سلاسل کے شجرہ ہے طریقت میں سید بدیو دین زندہ شاہ مدار کا نام ہے جیسے مفتی عاظم ہند مولانا مصطفی رضاقہ کے پیر و مرشد سید ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ کے شجرہ میں آپ کا نام ہے خود آلہ حضرت عظیم البرکتہ شاہ مرزاقہ بریلوی رحمت اللہ علیہ کو جن سلاسل سے اجازت تھی ان میں سے ایک سلسلہ سلسلہ مداریہ بدیعیہ بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس سلسلے کو سوختہ مان لیا جائے بند مان لیا جائے تو پھر آپ کو مرحارہ شریف کالپی شریف بریلی شریف ان کی تحاریر ان کی تحاریر کو غلط ماننا پڑے گا جو شجروں کی شکل میں موجود ہے بانسوی شریف کا ایک شجرہ طریقت آپ سے ملتا ہے خواجہ عبد الرزاق بانسوی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے سے بھی وابستہ تھے تو آپ نے فیصلہ دیا جو آپ کا فیصلہ سے یہ آخر کی صورت میں چھپا ہے کہ سبہ سنابل کی الہا کی عبارات سے نتیجہ نکالنا فضول اور غلط ہے سلسلہ مداریہ جاری ہے تو میں بھی ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جاری تھا جاری ہے جاری رہے گا قطب المدار ان کے پیروکار کا بیڑا پارے جہاں پارے سیدہ بدی الدین قطب المدار کا مبارک عدم نہ بڑا ہو یہ ان کے چڑنوں کا پڑتا ہے کہ ہر گھر میں ہر سلسلے میں ہر خانقاہ میں ان کی خلافت کا سلسلہ جاری ہے جو سوخت کہتے ہیں اور جس سے مرین ہیں خلیفہ سوخت کہنا ہے دین صاحب خلافت لیے بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیا ہے خطاوی رضیلیہ میں جسے سید کہا جائے جسے سید کہا جائے اور آپ کے پاس اس کے سید راہ ہونے کی دلیل نہ ہو تو ہر شخص اپنے نصف پر امین ہوتا ہے ہر شخص اپنے نصف پر امین ہوتا ہے اگر وہ اپنے کو سید کہے آپ جسے سید مانے ہاں کوئی پکی دلیل بھی لیا ہے یہ سید نہیں ہے تو بھوکت تردیب کرو بلا ثبوت کیسے انکار کر دیا وانا تو ثبوت تمہارے پاس بھی نہیں ہے کہ تمہارا سوئی اببا کا ورنہ سکتا ہے نارے تکویر نارے رسال نارے حیدری نارے حیدری غوشو خجت دمن تم منا اور آخر نارے پہ آرہاٱ بہت۔ ماشاءاللہ جدر دیکھتا ہوں انسانوں کا ایک صحیjcieح hum جو بتا رہا ہے ایک گڑھ سے لوگ نہیں آئے وہ ایک چھتیس گڑھ سے آئے ایک دو گڑھ گے ہوتے تو دو گڑھ ہوتے دیں گڑھ ہوتے ناکہ چھتیس لوگsis تین اللہ کے ولیوں میں تین ایسے ہیں جو سیہے عالم جہانیاں جہان داشت اے خدم البدار حضرت جوال الدین مغاری تینوں ہمارے ہیں تم کتنے پانی میں ہو بتاؤ جب تک مغدون جوال الدین بخاری ہے سیدوں کا جلال چھینے گا رہی جب تک مغدون جوال الدین بخاری ہے تم ہم سے شرک ایسے چھین پاؤ گے جلتے ہو کہ تین جہانیاں جہان داشت اور تینوں سید ہیں مہتہ کرو جب اللہ نے تم میں نہیں بنایا مہتہ کرو جب رب نے تمہاری نسل میں بدیود دین نہیں بنایا جلال الدین نہیں بنایا مغدوم سمنانی نہیں بنایا تو مہتہ کرو نعرہ تکی نعرہ اسحارہ نعرہ حیمری نعرہ حیمری حضور قاضی اللہ تمہمدہ دیکھئے محقق سیدہ عبدالحق مہتہ کرو یہ الفاظ میں رہ رہی ہے واقع اللہ مانتا ہوں میں بھی لیکن میں نے شروع نہیں کیا شروع کیا عالی حضور امام اہل سنت مجدید امیل احمد اضافہ نے ان کے بارے میں لکھا محقق آلہ لکھا اب گھر کی گواہی نہیں مان ہوگی یا تم بھی دادا سے کٹ گئے جیسے کئی بچھی اپنے دادا سے کٹ گئے تاریخ میں بہت زیادہ ایسے پوتے ہیں جو دادا کے مسئلت سے ہر ہوئے پہلے بھی ہوئے چابہیم کے دور بھی ہوئے مجھے نہیں مجھے مجھے ستا کہو گا شاید ہم حق چھوٹ جیسے ہم ہیں وہ چھوٹ چھوٹ بھی مجھے ہوگا مجھے 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 ایسی کتاب میں بھی حضرت ودیود دین خدم المدار کا ذکر ہے اور رائے یہ بھی ایک ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بقام سمدیت پر پائش تھے قل ہو اللہ وہاں اللہ سمد تو رب کی سمدیت کا عقص جرسات پر پاہ اسے بدیود دین کہتے ہیں تو جو سمدیت پر پائش ہو کر بدیود دین ہو حاشنی اسے اپنا دین کہتا ہے نارے نفیر نارے رسالہ تم مدار حضور غازی امیلہ خانوا دے یا شفیہ مداریہ صاف کر کے لقصت ہو جانا چاہتا ہوں آلہ حضرت عظیم البرکت نے اپنے تمام سلاسل جس سے انہیں خلافت امیلی اور اجازت امیلی ایک کتاب میں انہوں نے لکھ کے چھاپا ہے ہم کو احمد رضا بہت پسند گئے وہ چھپا دے نہیں تھے یہ بھی نہیں چھپایا یہ فقیر حقیر سادات کرام کی بیر کی دھول ہے یہ بھی نہیں چھپا ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ورواہ حقیر لکھ چکا ہے اپنے فتاوہ بھی لکھ چکا ہے کہ ہم سادات کرام کی خاکے پا ہیں ان کی محبت تو اپنی نجات کا نریہ سمجھتے ہیں یہ بھی نہیں چھپا ہے اب تو بہت چھپا دیں شایف علیہ السلام مدنینہ کو سید کہنا پسند نہیں ہے چھپا دیں ہمیں چھاپنے والے کی اولاد چھپانے والی تو ہوگی چھپا دیں کہ نہیں ہے ہم سب کے ہم کا قلم کی جوشے کا قدم مطنقل کا قدم جی رہے ہیں ہم نعرے رسالت دم مدر دم مدر آپ کہتے ہو کہ حضرت زندہ شاہ مدار کا سنسلہ فوق ہو گیا کہتے ہو کہ حضرت زندہ شاہ مدار کا سنسلہ فوق ہو گیا فقیر شرفی گدہ جیلانی گنکے کی چھوٹ پہ کہتا ہے کہ زندہ شاہ مدار کا نسلسلہ شوک ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک سوک ہو گا کیونکہ زندہ شاہ مدار کا سنسلہ وہی ہے جو سنسلہ اشرافیہ ہے میرے جدے کریم کو اس سنسلے سے خلافت بھی ہوئی ہے اور تم کہتے ہو کہ سنسلے زندہ شاہ مدار سوک ہے ہرے تم سنسلے کے ٹھیکے دار ہو جو لوگ اپنی پیری مریدی بڑھانے کے چکر میں یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں بس یہ ایک جھوٹ ہے کہ مدار پاک نے کسی خلافت نہیں دی جو لوگ اپنی پیری مریدی بڑھانے کے پائش مند رہتے ہیں وہی لوگ یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں کہ مدار پاک نے کسی خلیفہ نہیں بنایا جو یہ کہتا ہے وہ جاہل ہے اس نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا اس نے کچھ پڑھائی نہیں ہے جاؤ دیکھو کتاب خود فاضلِ بریلوی کی کتاب رسائلِ رضویہ دیکھو خود فاضلِ بریلوی کی کتاب آپ حیاتِ آلہ حضرت دیکھئے خود فاضلِ بریلوی کی کتاب حضرتِ علی جازتِ المطین اس کے علاوہ خاندانِ برکات اٹھا کر کے دیکھیں اس کے علاوہ تذکرِ مشایخِ قادریہ رضویہ اٹھا کر کے دیکھیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتابوں کے نام تو خاندانِ اشرفیہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں جس قدر بھی کتابیں شجراتِ رفاعیہ اٹھا کر کے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ رفاعی سلسلے میں بھی مداریہ سلسلہ جنمگا رہا ہے آپ نقشبندیوں کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ نقشبندیت میں بھی میرے مدار کا جلوہ نظر آ رہا ہے آپ ہندوستان کی قادریت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو جس قدر بھی ہندوستان میں قادری خانقہیں ہیں ہر خانقہ میں مدارِ باگ کا جلوہ اور ان کا فیضان نظر آ رہا ہے مگر مسئلہ تو یہی ہے کتابیں پڑھیں گے نہیں اور کہیں گے ہاں وہ سید صاحب نے سبہ سنابل میں لکھا تھا اگر اجازت ہو تو یہ بات بھی صاف کر دوں آجا اجازت ہے پہلی بات یہ علماء اکرام موجود ہیں کہ سبہ سنابل شریف وہ منصوب ضرور ہے حضرت سید میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کی طرف لیکن اس کی جو عبارتیں ہیں وہ سید عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کی نہیں ہیں کیوں؟ صرف ایک کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ مدار پاک نے کسی خلافت نہیں ہے اور کتنی کتابیں ہیں جن سے یہ صافت ہے کہ مدار پاک نے خلافت دی ان کے خلیفہ ہیں مریدین ہیں کتنی ہیں پتا ہے آٹھ سو کتابیں ایسی ہیں جس میں زندہ شاہ مدار کے خلافت موجود ہے جس سے یہ بات صافت ہے کہ مدار پاک کے کتنے خلیفہ ہیں سبحان اللہ صرف ایک کتاب اب اس کتاب میں اس کی جو عبارتیں ہیں ہم حضور سید رحمت اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی آل رسول ہیں ان کا احترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اور ہر سید کی عزت کرنی چاہیے اس میں ایک عبارت ہے کہ حضرت غریب نواز کے پاس ایک شخص آیا اور کہا حضور مرید کر لیجے تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں تب تک تجھے مرید نہیں کروں گا جب تک تک تُو میرا کلمہ نہ پڑے بلو بھائی کفر ہے کہ نہیں علماء سے جاگر پوچھئے علماء بھی یہی کہیں گے کہ بے شک کفر ہے لیکن اس کتاب میں یہ کفر موجود ہے اسی کتاب میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے تاتاری قبال ان کا جنازہ جا رہا تھا نظام الدین علیہ کا تاتاری قبالوں کی بھیڑ پیچھے پیچھے جا رہی تھی نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ اپنے جنازے سے زندہ ہو گئے اٹھ گئے اور کہا کہ قبالوں خاموش ہو جاؤ اگر تم ایسے ہی بجاتے رہے تو یہ نظام الدین بھی ناچنے لگے جائے مازاللہ کیا کوئی ولی ایسے دانس کرتا ہے کھولو نماز سے بہتر قوالی ہے یہ سبہ سنابل میں لکھا ہوا ہے نماز سے بہتر قوالی ہے یہ سبہ سنابل ہی میں لکھا ہوا ہے حضور کے والدیں مازاللہ جہنمی ہیں کہیے استغفراللہ یہ بھی سبہ سنابل میں لکھا ہوا ہے تو اتنے سارے کفریات اور برائیاں جس کتاب میں ہوں گی اور صرف اسی ایک کتاب میں یہ بال بھی لکھی ہوئے ہیں اس کتاب کا کوئی بھروسہ ہوگا بولیے وہ ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ اتنے سارے کفریات ہیں تو بس یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک کتاب ہے اس میں بھی یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں لیکن زندہ شامدار نے خلافتیں دیں تقریباً آٹھ سو کتابوں سے ثابت ہے تقریباً آٹھ سو کتاب ہے